اکثر محلاؤں کے من میں اپنے ستن کو لے کر کافی ساری باتیں چلتی رہتی ہیں جن پر عموماً محلائیں کھل کر باتیں بھی نہیں کر پاتی یعنی کسی محلہ کے ستن میں تین چار دن تک لگاتار درد ہوتا رہتا ہے یا پھر محلاؤں کے ستن چھوٹے بڑے یا ستنوں میں گانتیں پڑ جائیں تو محلاؤں کے من میں ایک وچار آتا ہے کہ کہیں انہیں ستن کینسر یعنی بریسٹ کینسر تو نہیں ہے ضرور نہیں کہ ہر ستن کی گانت کو کینسر کہا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہو اور آپ کو نہ تو کوئی گانت محسوس ہو اور نہ ہی کوئی سنکت محلاؤں کے ستن سے سمبندیت اسی کنفیزن کو دور کرنے کے لیے ہم نے محلاؤں کے ستن سمبندی روگوں پر ڈاکٹر سارینا گروال سے بات کی انہوں نے ستن سمبندی روگ ستن کینسر آدھی پر بہت دیٹیل میں بتایا جس سے محلاؤں کے ستن سے جوری کئی ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں سنیے محلاؤں کے ستن سے جوری کچھ خاص باتیں میرا نام ہے ڈاکٹر سارینا گروال اے ایسن سیف روزابال میں پروفیسر این ہیڈ جنرل سرجیک ڈپارٹنیم میں ہاں ستن میں کئی طرح سے پرابلمز آ سکتے ہیں جیسے کہ گانتیں جو ہمیں کافی پتا ہے موسٹی یوگوں کو پتا ہے کہ گانتیں ہو سکتے ہیں تو گانت ستن میں بھی ہو سکتے ہیں اور گانت بگل میں بھی ہو سکتے ہیں ستن کی بگل ہوتا ہے سن میں ایکزیلا جسے ہم بولتے ہیں وہاں پر بھی گانت فائلی بار پروڈیو سکتے ہیں یا پھر کبھی کبھی نپل سے تھوڑا پانے کا رچنا بلاڈ کا آنا یا کبھی کبھی درد بھی احساس ہو سکتے ہیں سندر سائٹ ایک سائٹ کا یا دونوں سائٹ چا یا کبھی تبھی جو اوپر کی سکن ہے اس میں چینجز آ سکتے ہیں کہ جیسے نپل اٹریکشن بولتے ہیں جیسے نپل تھا وہ آر ونگ باہر کی طرف ہوتا ہے وہ اندر کی طرف دھس جائے یا سکن میں اور چینجز آ جائیں اس میں گھاپ بننا شروع ہو جائے بسا ستن ہے اس سے بڑا ہو جائے مطلب سائٹ بڑا ہو جائے تو ایسی تاری سارے پروڈیمز آ سکتے ہیں جو ستن کانسر بہت ہی کامن ہے وہ نمبر ون کانسر ہے فیمیلز میں آٹھ میں سے ایک مہلہ کو ستن کانسر کبھی نہ کبھی اپنی لائف ٹائم میں ہو سکتا ہے رسک ہوتا تو اس لئے یہ چیز اتنی کامن ہے اس لئے ہمیں کسی بھی چیز کو نظرانداز نہیں کرنا اور اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایڈوائز کرتے ہیں ٹوائنٹی ایرز سے اوپر کی ایڈوائی ہے پندرہ سے بیس سال کے اوپر سے زیادہ کی ایڈوائی ہے تو اسے اپنا جو ستن ہے وہ سیلف ایڈوائی نیشن جسے بولتے ہیں وہ کرنا ہوتا ہر جو پیریڈز کا ٹائم ہوتا ہے اس کے ایک ہفتے بعد جیسے میرر کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دونوں ستن پر ہاتھ ایسے پھیٹ کے اس طرح سے ایڈوائی کرنا چاہیے خود کہ کوئی گانٹ تو نہیں اوپری ہے جو پچھلے مہینے نہیں تھی اور اس مہینے گانٹ آگئے ہیں اور شیشے میں کیوں کیونکہ ہمیں سامنے دکھائی بھی دے رہا ہے کوئی کوئی چینجز تو نہیں آنے ستن اور ستن کا جو بغل ہے اس کو ایکزامن کرنا ہر لیڈی کو پھلکہ اگر ایکزامن نہیں کریں گے تو چیزیں ان نوٹس رہ جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا چھوٹی سی گانٹ کیونکہ درد تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ درد تو وہ میس ہو سکتے ہیں اور ایک اور چیز ایڈوائزی بل ہے کہ اگر فورٹی ایر سے زیادہ کی فیمین ہیں لیڈیز بھی تو ان کو ایک جان چھوکے جسے بولتے ہیں میموگرام وہ کروانا چاہیے وہ سال میں ایک بار سفیشنٹ ہے اور باقی اگر کوئی چینجز آتے ہیں تو ترانت جانگا چاہیے یہ جو ستن ہوتا ہے اس میں جو گلانڈلر ٹیشو اور ڈکٹل ٹیشو دو تران کی تشو ہوتے ہیں اس میں سے یہ گانٹیں آرائز ہوتی ہیں اور موسٹ کومن جو ایریا ہے وہ آوٹر اور اپر کوڈرنٹ ہوتا ہے جیسے ہم ستن ہے اس کو اگر سفیر مان لیں بول کی طرح مان لیں تو جو اوپر کا باہر کا حصہ ہے اس میں سب سے موسٹ کومن یہ آرائز ہوتی ہیں یہ گانٹ سنگل بھی ہو سکتی ہیں یہ گانٹ ملٹپل بھی ہو سکتی ہیں یہ دونوں ستن کو میں بھی ہو سکتی ہیں اور کبھی کبھی یہ پین کے ساتھ درد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں موسٹی جو کیانسر کی گانٹیں ہوتی ہیں اتنا درد نہیں ہوتا کیانسر کی گانٹ ہے یہ نہیں ہے اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چلیے تو ڈاکٹرز جو ہیں اس میں جو آگے جو جانس کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ٹریپل اسیسمنٹ اس میں تین طرح کی سمجھگواب کی طریقے ہوتے ہیں نمبر وان طریقہ ڈاکٹر آپ ایکزامین کرے گا پیشنٹ کو چیک کریں گا پیشنٹ کو جسے ہم نورمال بہت سامنے بولتے ہیں کہ ڈاکٹس ہمیں چیک کیا تو ڈاکٹس ہم چیک کریں گے وہ آپ کو دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا تڑا کیونکہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ ان کو آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ یہ ایت میں بھی کانسرس ایت میں بھی بینائنگ بینائنگ مطلب کے نون کانسرس ٹھیک ہے صرف اس کے بعد کچھ جانچیں ہوتے ہیں ڈاکٹس ہم کروائیں گے اس میں ریڈیالوجیکل جانچیں جیسے ریڈیالوجیکل مطلب کہ یا تو میموگرام یا الٹرسونگ تو جو یانگ لیڈیز ہیں اس میں الٹرسونگ نمبر وان ہم کرواتے ہیں اگر تھوڑی سی ایج زیادہ ہے جیسے 35-40 ایرز تو ہم مموگرام کروائیں گے تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ریڈیالوجیکل جانچ ہے یہ بھی ہمیں آئیڈیا کہ یہ کینسرس ہو سکتا ہے سکتا ہے کینسرس یا فیولی وہ بتا دیں گے کہ نائن it is cancels یا it is benign یا یہ سالیڈ گانٹ ہے یا پانی گانٹ ہے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دے گا مموگرام یا آلٹرس آنگ جو بھی ہمارے پاس آویلیبل وہ ہم کروائیں پھر نمبر ثری اس میں آتا ہے ایک آہ pathological جانچ histopathology جیسے بولتے ہیں تو اس میں ہمیں آئے گا ہم صرف کی جانچ جسے ہم عام باشا میں بولتے ہیں یا تو FNA سے یا true cut biopsy تو ہمارے یہ جیسے true cut biopsy اندر پیرز کرتے ہیں اور جہاں گانٹ ہے اس میں سو تھوڑا سا ٹکڑا کہ سکتے ہیں وہ نکال کے اس پر جانچ کے لئے بھیج دی اس کی ریپورٹ آ جائے گی تو ریپورٹ ہمیں کافی کچھ بتا دے گی آلوز ہندیڈ پرسن تو نہیں بہا کافی ہمیں بتا دے گی کہ کیانچر ہے لے تو ترنت ہمیں جیسے ہمیں ہاتھ سے کہ کچھ ہے تب ہی جانا سٹیٹرز سٹیٹرز ہوتا ہے کیانچر کہ گانٹ کا سائز گیا تو سینٹی میٹر سے کم ہے تو سٹیج وان تی وان گوڑتے ہیں تی 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 زیادہ یا کچھ اور لوکل سپرید ہو گیا تی سٹی جو تی کی کلاس ہوتا ہے باقی ایک ہوتا ہے ان بچلا کیونکہ کیانسر ہوتا ہے جو وہ لنف اٹکس میں بھی چلا جاتا جو لنف کی نریان ہوتا ہوتا ہے اس میں بگل کے لنف نوڈ میں چلا جاتا تو یہ وہ بھی ہم examination میں پتا چلتا ہے آل تو سانگ میں بھی پتا چلتا ٹھیک اور پھر ہوتا ایم ہوتا ہے کہ یہ بلیڈ کے تھو خون کے تھو اور جگہ دور دور تک جا سکتا ہے کیانسر میں یہ ہی خاصیت ہوتے کہ کیانسر جو ہے چلا جاتا ہے تو اسی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹمک ڈیزیز ہے مطلب کی یہ کیلر ستن کو نہیں باڈی کے اور پارٹس جیسے کی بون چھاتی لانگ برین رہے لیور رہے اس میں بھی جا سکتے ہیں کیانسر کے سال تو جتنا جلدی پیشنٹ کو کیا پتا چلتا ہے کہ پیشنٹ کو چھوٹی سوگان انیسل سو ہوتی ہے پیلی بار تو اس طرح کہ جب پیشنٹ آتے جو already metastatic cancer جیسے کہتے ہیں تو اس نے پھر کیوں ہم نہیں دے سکتے ہیں اس میں پیلیٹو ٹریٹمنٹ جیسے بولتے ہیں کہ ہم پھراسا صدھار لے سکتے ہیں پر وہ سٹیج ہم کی ہائی سٹیج میں آتے ہیں سمجھے دے پور سٹیج نہیں آتے پیشنٹ تو نیچرل اس میں دکتہ ہوتی ہے اور باقی کچھ اور گانٹے جیسے میں نے فہلے بتایا ہوتی ہیں تو اسے بولتے ہیں ایک تو فائبرو ایڈنگ ہوتا ہے فائبرو ایڈننش ہوتا ہے بھی تاکہ کومن ہوتی ہیں اور ان کا بھی الاج ہے ڈیپینڈنگ اپاون کے پیشنٹ کی سٹیج کیا ہے کہاں تھا کینسر فہلا ہو ہے جب پیشنٹ فرس ٹائم آیا تو اس میں ایک تو ٹریٹمنٹ سبھی کو مانی نا کہ سرجی سرجی ٹریق پیشنٹ 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 نکالتے ہیں یا کبھی کبھی کنزرویٹی سرجی بھی ہوتی ہے جس میں کہ جو اس سائیڈ کا پورشن ہے جو گانٹ ہے اس کے والا سائیڈ نکال ہم دیتے ہیں پیشنٹ تو اس کے سائیڈ ہوتے ہیں تاکی وہ جو کینسر سیلز انکو مار سکی باقی ایک ریڈیو تیرپی ہوتا ہے ریڈیو تیرپی میں سکھائی دیا جاتا وہ بھی سائیڈ میں دیا جاتا تو سکھائی کرتے ہیں چھاتی کی سکھائی اور گانٹوں کے سکھائی تاکی جو کینسر سیلز انکو نشت کیا جا سکتے اور ان وہ تھرپی اس طرح کی آگر جلدی آئے گا پیشنٹ تو اس کو مل پائیں کھانے پینے میں رس فیکٹرز میں آتا ہے جو رس فیکٹرز کینسر کے ہوتے ہیں اس میں یہ کھانے پینے کی جو طریقے ہیں جیسے آپ موکنگ ہیں سمیر فیکٹرز میں آتا ہیں باکی فیمیلیل بھی ہوتا ہے جیسے کہ مردر کو یا بین کو یا موسی کو کینسر ہوا ہو تو لوگوں کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں جی موٹیشن بھی ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں باکی کچھ اگر وہ لے رہے تھے یا کچھ لوگ جن کے بیبی نہیں ہوا ہے بچہ نہیں ہوا ہے نلی پیرس ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بریس ٹریڈی نہیں کر پائے اپنے بچے کی ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈاکٹر جب دیکھے گا تو وہ جان جائے گا کچھ ٹیس بھی کروائے گا اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ انفیکشن ہو رکھا ہے تو اس کی ٹیٹمنٹ یا تو انٹی بیٹک سے وہ کوئی ہو جائے گا یا فرے بری چیڑا بھی لبائنا پڑا دیکھیں اگر گانٹ ہے ڈوینگ فیڈنگ اگر گانٹ آ رہی ہے اس لیے یہ والی گانٹیں کینسر نہیں ہوتی دیکھا گیا پر ایسے میں بھی جان جللل کروانی چاہیے تو جانج میں اس میں نمبر وان ڈاکٹر کو دکھانا اور ایک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے والڈلاساون ڈریس اپسس سے بولتے ہیں کہ اس میں سوڈین آ جاتے اس میں پاس پڑ جاتے ہیں تو یہ سب سے کومن ہے باقی اگر سبھی نہیں پتا چل رہا تو فیٹ ایسے 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 سی بھال سی تروائی جا سکتے ٹپ میری طرح سے یہ ہے کہ آپ اپنے ستن کو ضرور ایکزامین کریں اس کو چیک آپ کریں خود مہینے کا ایک دن بان دیجے جو مہینہ ہوتا ہے جب لیڈیز کو مہینہ آتا ہے اس کے ساتھ دن بعد ایک ٹائم فکس کر لیجے اور اس میں آپ ہر مہینے اسی دن اپنا ایکزامینیشن ضرور کریں یہ پانچ دس دس منٹ لگتا ہے تو یہ کام آپ کو بچا سکتا ہے کیونکہ اس سے آپ کو چھوٹی سے چھوٹی گانٹ ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے گی تو جب آپ کو محسوس ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آشا ہی ڈاکٹر شہرینہ کے دوارہ دی گئی جانکاری نے آپ کے کافی سارے بھرم توڑے ہوں گے اور آپ کو اسطن کینسر اور اسطن سے جڑی سمسیاں سے سممندت کافی مہتپون جانکاری ملی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کو اسطن سممندی سمسیاں میں اور بھی کچھ لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہم ان سمسیاں کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسل کر کے ان کے جواب آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے اور ساتھ ہی اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن ضرور کر لیجے گا تاکہ ہمارے آنے والے ہر اپیسوڈ کے اپ ڈیٹس آپ کو ریگولرلی ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کیجے گا ہمارے سے جڑے رہنے کے لیے اپنا پیار دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی